موسیقی 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 شہباز شریف کی اپنی رائے ہیں اور میری اپنی مریم نواز نے شہباز شریف سے سوچ کے اختلاف کا اطراف کر لیا کہتی ہیں سوچ کا فرق ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنے بھائی اور پارٹی سے مخلص ہیں مریم بی بی کی پریس کانفرنس پریس پیشنگی اور بدھواسی کی اکاس ہے سبائی وزیر اطلاع سید سمسان مخاری کہتے ہیں مریم بی بی اور حمزہ شہباز کے ماں بین تخت کی جنگ واضح ہو گئی ہے بولے دوسروں پر تنکیز ضرور کریں اپنی کرپشن کا حساب ہی دیں جیل میں میاں نواز شریف کو سہت کی سہولتیں میسر ہیں آئی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیک کہتے ہیں پی آئی سی کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے لاہور سمیت 18 بڑے شہروں میں جائیداد خریداری پر ٹیکس شرعہ بڑھانے کی تجویز ایف بی آر نے پراپٹی ایویویشن کا نیا مساویدہ جاری کر دیا جائیداد کے سرکاری نرخوں میں 20 سے 100 فیصہ تک اضافے پر سٹیک ہولڈر سے 30 جور تک تجاویز مانگ لی گئے لاہوریے ہوشیار 128 مقامات جرائیم پیش آفرات کی جنت شہریوں کے لیے دینجر کرمینل ہارٹ سپاٹ کی جدید سسٹم سے نشان دہی خطرناک مقامات کی نگرانی سخت کرنے کے لیے جالفین پیروں کی پیٹرولنگ بڑھانے مستقل ناکے قائم کرنے اور سی سی ٹی وی کیمرو کا نظام موسطق بنانے کا فیصلہ ملاوٹ سپاہ خالیس اور میاری دودھ کی فراہمی کی کاوش پاسٹرائز دودھ کی مانگ کے حوالے سے کیے گئے سروے کی اپتدائی نتائش بعد میں اشاریہ پانچ پیسر لوگوں کا پاسٹرائز دودھ کے حصول کے خواہش کا اظہار ٹاؤنشپ کے علاقے میں 958 گھروں کا سروے مکمل کل ساڑھے چار ہزار گھروں سے بھی رائے لی جائے گی مہکمہ موسیقیات کے آئندہ ہفتے سے تیز آندھی مسکلہ دھار بارش کی پیشگوئی آج بھی پارہ ہائے درجہ حرارت 41 ڈگری تک پہنچ گیا نیو سرویسز و جنہ سپتال کے ایڈ سٹریٹمنٹ سینٹرز میں بارہ سو سے زائد مریز ریجسٹر فالو اپ کے لیے روزانہ بیس مریز و قیامت مامور خطرناک مرز و مبتلا افراد کی بڑی تعداد سرن سے نشا کرنے والوں پر مجتمع ہے پاکستان ریلوے نے گرمیوں کی چھٹیاں خراب کر دی ریل شیڈیول درہم برہم کراچی جانے والی تمام گاڑیاں تاخیر کا شکار شالی مار ایکسپریس کی روانگی میں سات گھنٹے کی تاخیر مسافروں کا احتجاج انتظامیاں کے خلاف نارے ادھر یکم جلائی سے ریل کرائیوں میں چھے فیصد اضافہ ایکانومی کلاس کی ٹکٹ سو روپے مہنگی ہو جائے گی ایک نہیں دو پاکستان سرکاری ملازمین کے دس فیصد مگر عوام کے خادیم عراقین سملے کے تنفاہوں میں تیس فیصد اضافے کی تجویر خوش شبہ مہگائی سے دل جلے لاہوری کھلے تضاد پر حیرام پریشان تنفاہوں میں اضافے کا برد رمہ اجلاس میں ہی پیش گیا جائے گا نئے شہری نظام میں یوسی سیکیٹری کرتا دھرتا پیدائش امبات اور شادی کے سٹھے پیکٹ کا حصول مشکل ہو گیا نادرہ فارمز کے قلت شکایات کا امبار مگر مسائل کے حل کے لیے کوئی صورت نہیں بیشتر یوسیز میں سیکیٹری دفتر آنے کے بجائے گھر بیٹنے کے ہی امور چلانے لگے گراسٹوٹ لیول پر دادرسی نہ ہونے سے شہریوں کی پریشانی پڑھتے شہر کے بیشتر ہسپتالوں میں تشخیصی سہولیات کا فوق دار نغازی آباد ہسپتال میں تشخیصی سہولیات نہ ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سابنہ ہسپتال میں قیام سے اب تک ایکس رے مشین ہی نظمہ کی جاسکی پی ایچ ایف ایم سی خطیر رقم لینے کے باوجود ہسپتال کو فار نہ کر سکا ٹاؤنشپ بلوک ون میں ٹیوب بل بند ہونے سے شہریوں کا پارا چڑ گیا علاقہ مکینوں کا باغسہ کے خلاف احتجاج نیا بور کر کے ٹیوب بل کو چلانے کا مطالبہ ہربنز پورا میں شوہر کے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش نہ کاف اور اس تحقیقات میں فرہان کو قتل کیے جانے کا انکشاف مقتور کو بی بی نے مالک مکان بھائی اور سہیلی سے مل کر چھت سے دھکا دیا بھائی کی مدیت میں مقدمہ در شہر بھر میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ڈیفنس کے علاقے میں شہری کے گھر سے پرندے چوری کرنے کی واردات باقی کی سی سی ٹی وی پھوٹیج سٹی فوری ٹو کم آسون سٹیکر کو پروڈکشن آرڈر کا اختیار کیسے تبدیل کر سکتے ہیں حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر روپنے کی درخواست مسترد احتساب عدالت میں درخواست پر محفوظ پیسرا سنا دیا احتساب عدالت میں سپورٹس بورڈ کرپشن کیس پر سمات سابق ڈی جی سپورٹس بورڈ اسمان ننبر چھے جولائی تک جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے گورنر پنجاب سے سرگودہ میاں والی خوشاب کے ارکین اسمبلی ٹکٹ بولرز اور پارٹی کارکنان کی ملاقاتیں چوبری سرور کہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ مساکہ معاشر کا یہ مطلب نہیں کہہ تساب رکھ جائے گا پشاور میٹرو پروجیک تاریخ کی ایک بڑی ڈکیتی ہے میاں شہباز شریف کی وزیر آزم عمران خان پر کڑی تنقید کہتے ہیں پشاور میٹرو پروجیک کا مکمل نہ ہونا حکومت کی ناقص کارکردگی کا ثبوت ہے وارٹر کمیشن کا جسٹس ریٹائر علی اکبر قریشی کی صدارت اجلاس پانے کی بجھت کے حوالے سے کارکردگی کا جائزہ لیا گیا مساجد کے ساتھ ٹینک نہ بنانے پر کمیشن کا میٹمک آپریٹیو پر اظہار برہمی ایم بی باسا سید زاہد عزیز پی اچے کراٹی وارٹر بورڈ کے میبران کے شرکت پراپٹی شعبے میں وفاقی ٹیکسوں کے خلاف پراپٹی ڈیلرز کی بڑی بیٹھک شہر بھر کے ڈویل اسٹیٹ سے وابستہ کاروباری افراد کے شرکت ٹیکسوں میں اضافی اور نئے محصولات مسترد ستائیس جون کو مول روڈ پر احتجاج کا اعلان حکومت کی جانب سے ویڈھولڈنگ کی ایکس کم نہیں کیا گیا پاکستان ٹریڈرز الائنس کے رہنماؤں کے پریس کانفرنس کہتے ہیں قومی اسمبلی میں کوئی لیڈر بجٹ پر بات نہیں کر رہا سرپرستیالہ ارفان اقبال شیخ مرکزی صدر محمد علی میاں صدر لاہور ناصف حمید خان ملک زمان نصیب سمے تیگر تاجروں کی شکر لاہور ہائی کورٹ کے بیس جدیز مختلف یونیورسٹیوں کے میمبر سینڈیکیٹ مقارر جسٹس مامون رشید شیخ پنجاب یونیورسٹی کے میمبر سینڈیکیٹ مقارر جسٹس سید مظاہر علی اکور نپی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جسٹس آبتر محمود لامز کے بورڈ آف کرسٹی کے میمبر سرکاری اسپتالو کی پراویٹائزیشن اور ٹیکسٹوں کے پیسے وصول کرنا نامنظور پاکستان میڈیکل اسوسییشن پنجاب کا بھرپور مضاہمت کرنے کا اعلان میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایکٹ میں سٹیک ہولڈرز کی مجاوزہ ترامین شامل کرنے کا مطالبہ آئی ایس پی آر میں پولیس کے ساتھ کام کرنے والے تعلقات عامہ افسران کی ٹریننگ کا پروگرام جاریکٹر پبلک ریلیشن نایاب حیدر سمیت دیگر افسران اور اہلکار چوبیس جون سے ٹریننگ پر جائیں گے پنجاب فوڈ آثورٹی کے انتظامی امور افرادی قوت کے مسائل حل کرنے کا معاملہ صبح وزیر خوراق سمیولا چودری کی پنجاب فوڈ آثورٹی ہیڈ آفیس آبر وزیر خوراق اور ایجی فوڈ آثورٹی کی ملاقات فوڈ آثورٹی کے انتظامی مسائل کے حل کے لاحے عمل پر تفصیلی بات جائیں پنجاب میں وی کے ڈائیگنوسٹک سینٹر اور ٹی پی ایل کے درمیان ہیلت سروس کارٹ کی آداشت پر دستخط کرنے کی تقریب چیرمن یوت کامسل پنجاب حمزہ کرامت جوگر سی ایو ٹی پی ایل فیصل عباسی بسر جمشیر چیما رانہ ارشک کی شرکت انڈو نیشن سفیر کا سلاحور چیمبر کا دورہ سینر نائب صدر خواجہ شہزاد ناصر نائب صدر فہیم و رحمان سیگل سے ملاقات انڈو نیشن سفیر کہتے ہیں پاکستانی چاول اور آمک کے برامدات بڑھا رہی ہیں میٹرپولیٹن کارپوریشن کی سی بی ای یونین کے نو منتخب صدر شیر حضرت خان کی قیادت میں ریلی اہلکاروں کا ربس کرنسی نوٹ چیلڈرن لائبریڈی کامپلیکس کے بچوں کا ریسکیو ہیڈ کوارٹر ون ون ٹو ٹو کا معلومات تی دورہ بچوں کو فائر سیفٹی علاہ اور ایم اجلسی رسپونس کی آگاہی دی گئے ایکسپو سینٹر میں دو روزہ اگری ایکسپو کا استطاع ملکی اور بین الاقوامی کمپلیکس کے سٹالز وزیر زراد نمان لنگڑیال کا افتتاحی تقریب سے خطاب نمائش کے نقاض اور فروغ زراد کی کوششوں کو سراہا تاریخی لاہور دیسی اور روایتی کھانوں کا دسترخوان اور وازوان اس کی پہجان دیسی گھی سے تیار کردہ کھابوں کے شوکین لاہوریوں کو گلبرتہ وازوان ریسٹرون بھا گیا دوستوں اور احباب کے ساتھ خوش خوراکوں کے جانب سے مسلسل پسندیتی تیزار پانچمی پنجاب آرم ریسلنگ چیمپئنشپ میں دلچسپ مقابلے کھلانیوں کا اپس میں پنجے لڑا کر طاقت کا مظاہرہ خوب دات وصول کی فاتین کے مقابلوں میں زینب شاہین آمنا رشید لڑکوں میں اسمان گنی سمیر اور اسمان بٹ نے گولڈ میڈل حاصل کی لولیوڈ انڈسٹری کی نامور اداکارہ میرا کے فلم باجے کی پروموشنل تقریب کہتی ہیں کہ مستقبل میں محترمہ بینے سے بھوٹو کا کردار نبھاؤں گی